کبھی ہوں برود سہرہ مجنوک ہم سفر ہوں میرا کوئی کرنہی ہے سأبغل مجد فی شرق و غرب وما ساہ الفتا دون افترابی وئن انا لم افز بمراد سعی فکم من حسرت تحت الترابی سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصف فئن لبید العیش فی النصبی سفر میں زندگی بزرگی کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا منصب کی طلب نہ کرنا حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا دنیا چڑھتے سورج کی بوجھاری ہے تمہارا صلح تمہیں اللہ دے گا ایک اور حدیثی آدھ آگئے یہ دیسے جیسے گھوڑے کو لگام چڑھا دی کہ بندو یہ کیا مسیدت ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا میں کہا کرتا ہوں دنیا پھری ہے برے سغیر پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش جیسے خوش نصیب خطہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی ہے موریتانیہ میں بہت قلیل بہت قلیل ملک بھی دور دراز ہے بھی سہرائی ادھر رجوع نہیں ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور ایسے قربانی والے طلبہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے میں تمہاری خوش آمندی کر رہا تمہاری تو جبیں خالی ہیں تم سے کیا لے میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے علماء ایسے طلب علم کی وسط کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا قربانی کے لحاظ سے بات کر رہا صفات کے لحاظ سے بات کر رہا اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے ایک مدرس کی ایک امام مسجد کی کہ وہ نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتا اپنی بچی کی شادی کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے اپنی چھت کرید لے یہ تو بڑی دور کی بات ہے بس قبر کی چھتی اس کو ملتی ہے مزاری زندگی کرائے کے مقاموں پر گزار کے چلے جاتے ہیں ایسے قربانی والے پوری دنیا میں قربانی اور اس میں سب سے آگے ہیں بنگلہ دیش والے اتنا فقر ہے کے حد سے جاتے ہیں اور ایسے بھرے پڑے ہیں ان کے مدارس وہاں ایسے نہیں آلی شان بلڈنے گئے ہیں خستہ ٹوٹی ہوئی اور ایسا کھانا کہ آپ ایک لکمہ نہیں کھا سکتے ایک لکمہ اور وہ دس سال وہ کھانا کھاتے ہیں یعنی قربانی کی انتہا پر ہے یہ قیمت اللہ لگائے گا لوگ نہیں ٹکٹکک آدمی آکے امام مسجد کو جھاڑ دیتا ہے معزن کو جھاڑ دیتا ہے عالم کو بیزت کر دیتا ہے تو چھپ کر جائے کرو کبھی جواب نہ دیا کرو یاد رکھو اگر دنیا میں کسی مرتبہ روپر پہنچنا ہے تو بولنا کم سیکھو چھپ رہنا زیادہ سیکھو بولنے سے وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی جو چھپ رہنے سے ہوتی اور صبر اور برداشت یہ وہ دولت ہے ایمان کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ صبر اور برداشت میں تم میں سے ہوں کوئی باہر سے نہیں ہوں جب میں کوئی بات کروں گا تو ایسا جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں ایک تاجر مسکین لگا مولونا مدرسوں کے طلبہ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں کالیج کے تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں یہ کیا چکر ہے میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہے جو چودہ دفعہ ایک گردان میں مارو 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 تو وہ لڑے گا نہیں تو اور کیا کرے گا آج تک ہمارے علماء یہ نہیں کر سکے کہ کوئی اچھا ساسی غیلے آتے ہیں مار بٹر آئی سے شروع ہو جاتے ہیں زہرہ بہ زائدن زہرہ بہ زائدن ضائد کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملے ہیں ایک علامہ منفلوتی ہیں منفلوتی فوت ہو گئے بہت بڑے عدیق تھے مصر میں حسنی حسینی سادات میں سے تھے وہ علماء کو متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی کچھ تجدید لاؤ کچھ تجدید لاؤ زاربہ زیدن عمرن پڑھاتے پڑھاتے تمہیں ہزار سال ہو گیا ہے کوئی تبدیلی تعلوتیں کو واقعہ لکھاو سچا واقعہ کہ جب مصر پہ ترکی کی حکومت تھی تو ایک کورنر آیا اس کا نام تھا دابوت اس کو نحف عربی کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم بلائے کہ مجھے عربی سکھا تو انہوں نے فائل مفہول بھی کہ مثال پیشکی زاربہ زیدن عمرن تو وہ تھا تھوڑا پھرا ہوا اس نے کہا کیا واقعی زیدن عمر کو مارا ہے کہ نہیں مثال ہے کہنے کہ تم بادشاہوں کو جھوٹی مثال نہیں سناتے اس کو جیل میں ڈال دے دوسرے عالم کو بلائے زاربہ زیدن عمرن جیل میں ڈال دو تیسرے کو بلائے زاربہ زیدن عمرن جیل میں ڈال دو اٹھارہ علماء جیل میں ڈال دیا پھر مصر والے تو بھاگ گئے تو اس نے شام سے ایک عالم بلوائے انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے کہ چکر زاربہ زیدن عمرن ہے اب مثال تو کتاب میں یہی تھی تو انہوں نے بھی پڑھائی زاربہ زیدن عمرن وہ آگ بگولہ ہوتی جو آتا ہے زاربہ زیدن عمرن کیا واقعی زیدن مرا ہے کہا جی مرا ہے وہ تھوڑا ایسا ہوگا واقعی تو صاحب نے کہا جی مثال ہے کہا ہاں جی مرا ہے کہ کیوں کہا یہ بدماش ہے عمر بڑا وہ کیسے کہا آپ کے نام میں سے چوری کر لی آپ کے نام کو ادھورہ کر دیا کہ میرے نام کو جی کہا وہ کیسے کہا آپ کا نام کیا ہے کہ دعوت تو نے لکھا دیکھو دو واو ہیں لیکن لکھی ایک ہے دوسری واو کہاں ہے وہ کہنے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہا یہ عمر نے چورا لی اپنے نام کے ساتھ لگا لی جس دن سے اس نے واو اپنے نام کے ساتھ لگا اس کے ٹھکائی ہو رہی بٹائی ہو رہی بٹائی ہو رہی تو بہرحال آج کوئی جنید بغداد کو نہیں آئے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے علماء ہوں گے ویسے طلبہ ہوں گے جو سطح عوام کی ہوگی اسی کے مطابق علماء ہوں گے اب ہم آج ابو حنیفہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم تو ساری دنیا کو حقیق سمجھ بیٹھیں گے مامون اور رشید سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے عمر کو دیکھا کیسا خلیفہ تھا تو مامون تو بڑا سمجھدار آزمی تھا وہ کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو حریرہ میرے عوام تم تم ابو حریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں تم رہو بدماش اور میں بن جاؤں عمر تم تو پاگل سمجھ کہ مجھے باہر نکال دو تو میں یہ کہہ رہا تھا بچوں دنیا وادوں سے مایوس ہو جاؤ ایک بڑے تاجر بڑے وہ کارگزاری سناتے ہو کہنے لے گے کہ ہم اس دفعہ اپنا منیجر لائے ہیں ستر لاکھ مہانہ پر ستر لاکھ مہانہ کوئی دو دن بعد ان کے مسجد کے امام سے میری ملکات ہوگی میں نے کہا تیری تنخواہ کتنی ہونے کا سولہ ہزار اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کسی دنیا والے پر آس نہ رکھ سنو تمہارے ساتھ ہونے کیا ہوا ہے قیامت کا دن اعلان ہو لو این الفقہ این التجار نہیں این الملوک نہیں این الاخریا اغنیا نہیں این الفقہ اس میں تو ساری امتیں شریف ہیں پچھلے اہل ایمان اور یہ بھی این الائمہ کہاں ہیں اائمہ مساجد یہ صرف یہی امت آ جائے گی کیونکہ پچھلی امتوں میں باجمات نماز نہیں تھی باجمات نماز نہیں تھی دو نماز ہیں فجر عصر دو رکعت فجر دو رکعت عصر تلاوت نہیں تصویح تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون اعزان دینے والے کہاں ہیں تو پچھلی دو چیزوں میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی کیونکہ اعزان پہلوں کے پاس نہیں تھی ہمارے پاس ہے مسجد کی امامت پہلوں کے پاس نہیں تھی ہمارے پاس ہے فقاہت پہلوں کے پاس بھی تھی ہمارے پاس بھی ہے اور یہاں زیادہ ہے وہاں کم ہے یہاں سے زیادہ کھڑ ہوں گے پچھلوں سے کم کھڑ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کھڑا کرے تو ایک اللہ کا اکرام ہے ایک لوگوں کا اکرام ہے ڈیڑھ بڑھ گئے آپ کہاں تھے دو منٹر ڈیڑھ کوں آئے جو ہمارے امام مساجد کو سننا پڑتا ہے آہا اللہ کہے گا آپ آگے تشریف لیں اور بچارہ معزن تو کسی کھاتے کا نہیں سب سے زیادہ زلیل معزن ہوتا ہے اور میرے نبنی کیا کہا اس کا مطلب یہ نہیں اس کی گردن لمبی ہوگی اس کا مطلب ہے سب سے اوپر والے مقام پہ تمہیں نظر آئے گا معزن نمیان نظر آئے گا اور سنو میرے نبی فرماتے ہیں معزن کو قبر کا کیوڑا ہاتھ نہیں لگا تھا قبر پر معزن کا جسم حرام ہے ہاتھ نہیں لگا سکتا اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام پھر پہنائے گا مجھے پھر پہنائے گا انبیاء کو اور پھر معزنین اللہ کیا اکرام کر رہا ہے اللہ کیا عزت دی رہا ہے اللہ کہے گا آپ سب حضرات آگے تشریف لیں آپ نے فرمایا اے اے لوگ پیدل چلیں گے میدانِ معاشر میں برراب پہ چلوں گا اور بلال میرے آگے آگے چلے گا سرکھ اونٹنی پہ سوار ہو پہ چلے گا جب میدانِ معاشر میں پہنچیں گے تو کھڑے ہو کے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے ازان دے گا اور یہ ازان سارا میدانِ معاشر کا مجمع سنے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ لوگ ممبر پر بیٹھو عرش کے سائے تلے بیٹھو کھانا پہنیا کرو اور میں لوگوں کا حساب لے لوں اس کے بعد تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے لے گا تو آسر وَیْذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَیْذَا سَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَعْلَمَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتَ لَا اَنْ يَنْفَعُوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَّيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكُ وَلَوِجْتَمَعُوا وَلَا لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَّيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْءٍ رُفِعَتِ الْأَقْلَامِ وَجَفَّتِ الصَّحُفِ لہٰذا تم اللہ کے علم میں ہو اللہ سے مانگنا سیخنا ہے کبھی کنتنگی کبھی ترشی کبھی ماری کبھی صحیح یہ حالات زندگی ہیں اس میں سے گزرتے ہوئے اس میں سے گزرتے ہوئے اللہ جب عزت دیکھا جاؤوائے سب حساب دو تو میں جھر روڑ جاؤ اور ایک اور حدیث زیادہ ہے اس کو حیادی الارواح میں ابن القیم نے نکل کیا ہے کہ جنت میں ایک محفل ہو محفل ہو اس محفل میں صرف علماء کی شرکت ہوگی اور کسی کے میں صرف علماء اللہ دعا کرو اللہ ہم اسی نسبت سے موت دے دے لوگ ہمیں عالم سمجھیں چاہے ہم ہیں تو کوئی نہیں لیکن اللہ اگرے لوگوں کی زبان پہ رہے تو اللہ لوگوں کے علم پہ فیصلہ کرے گا تو اس محفل میں صرف علماء ہوں صرف اور کوئی غیر عالم نہیں ہوگا اور علماء امت یہ امت پچھلے نہیں یہ اس امت کے علماء کیونکہ وہاں بحث قرآن پہ ہوگی اور وہاں قرآن اور قرآن کے الفاظ پر بحث ہوگی اور اللہ ان پر ان علماء پر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہر لفظ کو جب کھولے گا تو ہر لفظ میں علم کا موجے مارتا سمندر نظر آئے گا وہ اس میں ایسے گم ہو جائیں گے ایسی لذت پائیں گے کہ نہ انہیں جنت یاد رہے گی نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گے ایسی لذت اس میں پائیں گے تو یہ میرے اللہ کا اقرام ہے اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچا دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس نسبت کو لے کے حاضر ہیں میرے عزیزو ایک بات آپ سے کرنی ہے ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ خوبصورت ہوتا ہے ابھی آپ نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں یہ میک اپ ہے آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں ساپ ستھرے کپڑے پہنئے ہیں آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں یہ مسجد کو ڈیزائن کیا گیا ہے خوبصورت نظر آ رہے ہیں میں دفتر میں بیٹھا تھا اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا میک اپ کیا گیا ہے خوبصورت نظر آ رہے ہیں علم کا اور عالم کا اسلام کا اور مسلم کا ایمان کا اور مومن کا میک اپ کیا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ اتنی لمبی نہیں چاہیے درمیانے درجہ کی مشقت پہ آئے اتنی لمبی نہیں چاہیے کہ آپ کے پاؤں پڑ جائیں سارا مال خرش کر دی اللہ نے روک دیا وَلَا تَبْسُتْهَا كُلَّ الْبَسْتِفَةَ تَقْعُدَ مَلُومٌ مَعْصُورًا نہیں میرے نبی ایسا نہ کر ایسا نہ کر سارا نہ خرش کرے کچھ بچا کے رکھ تبلیغ میں زیادہ دکھ اٹھانے لگے اندرونی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا فَلَا تَدْحَقْ نَفْسُكَا عَلَيْهِمْ حَسَرَات تبلیغ کریں پر اپنے آپ کو دکھی مت کریں کہ کہیں آپ کا اپنا ہی نہ انتقال ہو جائے رات کو سونے کا بھی کہا جاغل قُمِن لَيْلَا إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ عَوِن قُسْمِنْهُ قَلِيلًا جاغو بھی صحیح آرام بھی کرو جاغو بھی صحیح آرام بھی کرو دیکھیں جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی اخلاق میں جب پرواز دکھائی اخلاق میں جب پرواز دکھائی تو اللہ تعالی نے فرمایا شاباش میرے معبوک شاباش شاباش نوم وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ آگے پڑھو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عُضِينَ میرے نبی اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش اِنَّكَ لَأَجْرًا اِنَّكَ لَأَجْرًا میرے نبی شاباش آپ کے اخلاق کے کیا کہیں آپ کے اخلاق اچھا یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَذُوْقُ الْقِنَعُضِينَ یہ نہیں کہا چونکہ عَلَا کا مطلب ہے اِنَّكَ لَأَجْرًا آپ سارے اخلاق پہ چھاگ ہے سارے اخلاق پہ چھاگ ہے کہہ میرے معبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کیونکہ اِنَّ اور لام جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو قسم بن جاتا ہے دو قسمیں پیچھے اٹھائیں نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ قَلَمْ اور وَمَا يَسْتُرُونَ کی دو قسمیں اور آگے ایک قسم کے بعد مضمون قسم کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی نہیں آپ سارے اخلاق پہ چھاگ ہے سارے اخلاق آپ کے تابع ہو گئے اور آپ ان پر سوار ہو گئے اخلاق سواری بن گئے اخلاق کے کیا کہیں ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹھ صفات کا نام ہے کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سامنے بیٹھے تھے وہ کہلے گئے یا رسول اللہ کوئی میرے اندر بھی ہے تین سو ساٹھ میں تو آپ نے فرمایا تو اکیلہ ہے جس میں ساری ہیں تو تو ہی اس میں بازی لے گیا تمام کی تمام تیرے اندر موجود ہیں ساری تیرے اندر موجود ہیں تو میرے عزیزو دنیا ہمیں عالم کہتی ہے ہمیں علم والے اخلاق چاہے ہیں ہمیں درگزر اخلاق ہمارا لباس ہے اخلاق ہماری زینت ہے اخلاق ہمارا میک اپ ہے میک اپ کے بغیر چیز بدصورت ہو جاتی ہے اور میک اپ کے ساتھ بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے تو ہمارا میک اپ سونا چاندی نہیں زیور کپڑا نہیں ہمارا ہر چیز کا میک اپ اس کے لئے حاصل ہوتا ہے تو آپ کا میرا دنیا انسانیت میں چلنے والے اہل علم کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق مسجد نبیبی میں بیٹھا تھا ایک طرف شک کرنا تو تین نوجوان آگئے جامعہ اسلامی آگئے مرباز بڑھ گئے اس سے کہنے لئے کہ نستجیز و قف الحدیث ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں میں نے کہا تعریفوں نہیں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہنے لئے کہ نہیں میں نے کہا عجیب بات ہے تو مجھے جانتے ہی نہیں میں کون ہوں پھر مجھ سے حدیث کی اجازت کیوں مانگو کہنے لئے کہ من سیمہ کا تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تمہارا حدیث سے کوئی تعلق ہے اس لئے مانگو میں نے کہا دعا کرو بچوں اللہ ایسا ہی کر دے جیسے تمہارا گمان ہے تو میں نے انہیں اپنی سند لکھوائی ساری تو کہنے لئے وقع سائن کرو میں نے کہا ایک سوال کا جواب دو پھر سائن کرتا ہوں مَا زینتُ لِعِلْمِ وَلْعَالِمِ عالم اور علم کی زیب زینت ہے کیونکہ ہر جیز کی زیب زینت الگ الگ ہوتی ہے تو ادھر بیٹھا تھا مصری اس نے کہا اَتَّقْوَا قُلْتُ اللَّهُ میں نے کہا نہیں یہاں بیٹھا تھا اردنی اس نے کہا الزہد میں نے کہا نہیں ادھر بیٹھا تھا اماراتی ان نے کہا اخلاص میں نے کہا نہیں کہنے لے کہ کیوں میں نے کہا زینت کے لفظ کا تقاضہ ہے کہ چیز نظر آئے آپ نے یہ پھول یہاں رکھا ہے چونکہ آپ اس میز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اس کو پیچھے رکھو گے یا یہاں رکھو گے زینت کے لفظ کا تقاضہ ہے چیز نظر آئے جو کڑائی ہوتی ہے کرتے پہ ہوتی ہے یہاں ہوتی ہے یا یہ ویسکورٹ پہ ہوتی ہے کبھی کسی نے بنیان پہ کڑائی کی پھر کرتہ اٹھا کے دکھا رہا ہوئے میں نے کہا بچو لفظ زینت کا تقاضہ ہے چیز نظر آنے چاہیے اتقوہا ہونا زہد بھی اندر اور اخلاص سب سے چھپی ہوئی چیز ہے یہ صفات علم تو ہیں زینت علم نہیں کہنے گے تو پھر تم بتاؤ علم کی زینت کیا ہے میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو ایمان ہو یا مومن ہو اسلام ہو یا مسلم ہو رجل ہو یا مرأہ ہو مرد ہو یا عورت ہو سب کی زیب و زینت اچھے اخلاق آپ کو چھپ رہنا آئے لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چھپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا ہمیشہ اپنے بول پہ پشتایا آپ کو برداشت کرنا ہے آپ کو گالی کے جواب میں دعا دینا آئے ہم تو اپنے اکابر کی سیرت ہی نہیں پڑھتے چلو پشلی تو بڑھے گئے اپنے اکابر حضرت ثانوی کے تیس جلدوں کے معوائز ہیں کہیں انہوں نے کسی پہ چڑھائی کی کسی اسلامی فرقے پر چڑھائی کی اپنے اوپر ہونے والی گالیوں کا کہیں کوئی جواب دیا حضرت مدنی حضرت گنگوئی مولنہ قاسم نانوتوی رحمت و طوفت العلماء میں میں مناظرِ کباب پڑھ رہا تھا تو اس میں میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت مولنہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ مناظرین کے سرخیر لیکن ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ ہندووں کے ساتھ کیا عیسائیوں کے ساتھ کیا دہریوں کے ساتھ کیا آریاؤں کے ساتھ کیا لیکن کسی اسلامی فرقے سے مناظرہ نہیں ہم ہمارے اکابر تو ایسے اولائک آبائی فجئنی بمثیم اذا جمعتنا یا جریر المجامع وہ حدیث میں آتا ہے سمیعتو اذنایا و وعاہ قلبی یہ میں ان الفاظ کو دورا کے کہہ رہا ہوں سمیعتو اذنایا و وعاہ قلبی کہ انیس سو بہتر میں مولنہ اسعد مدنی رحمت اللہ لے پاکستان تشریف لے اور ملتان تشریف لے میرا ظلح ملتان ہے اس کے قریب میرا گاؤں ہے اور میں انیس سو بہتر میں تین چلے مکمل کر کے دینی تعلیم کے لیے اپنے ہی علاقے میں ایک مدرسے میں داخل ہو گیا جو کرائیمنڈ والوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا تھا کہ میرے والدین نراز تھے تو وہ فرماتے تھے کہ جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہوں ہم تمہیں داخلہ نہیں دیں گے تو قاسم العلوم میں تشریف لائے وہ زمانہ تھا شاہ سوار خطابت بھری پڑی تھی بریلیوں میں بھی بڑے خطیب دیوبندیوں میں بھی بڑے خطیب خطابت کا دور تھا سارے بڑے خطیب سامنے پہلی اس کتار میں بیٹھے تھے سب تو مولانا درخواستی صاحب مفتی محمود صاحب نے بات کی پھر مولانا درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان گیا اس کے بعد مولانا اسد مدنی تشریف لائے اور ایک گھنٹہ بعد کی اس کا چند جملے جو میرے دل پر نقش ہیں سمیاتو ادھو نایا وعاہو قلبی آپ نے یوں انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ ہمیں جتنا نقصان تم نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچا میں ممبر رسول پر بیٹھا اور خطابت کے شاہ سوار بیٹھے تھے دیوبندیوں کی خطابت کے شاہ سوار اور یوں کہا ایسے ہمیں جتنا نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا اور پھر فرمایا کہ ہمارے اقابر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے تم لوگ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو تو حق کو باطل میں پہچان کیسے ہو پھر ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ گئے کسی شہر کا نام لیا وہ نام بھول گیا تو فجر کی نماز کے لیے فرمایا کہ مسجد قریب کونسی ہے تو انہوں نے کہا یہ مسجد اپنی ہے اور وہ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں فجر کی نماز میں سارا مجمع اپنی مسجد میں مریدین کا سارا اپنی مسجد اور حضرت مدنی غائب نماز کے بعد دھونڈا تو وہ ہیں کوئی یہ کیا ہو حضرت کہاں تشریف لے گئے حضرت کہاں تشریف لے گئے کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس مسجد میں چلے کسی کو بھی اور حیران پریشان ہو کے سارے قیام گاہ پہ آگئے ادھر کوئی گیا ہی نہیں دیکھنے اور حضرت مدنی نے فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھے نماز کے بعد امام صاحب سے ملے السلام علیکم یہ میرا نام حسین احمد ہے میں دیر بند سے آیا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں تاکہ بیٹھ کے بات ہو جائے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میرا کوئی اشکال نہیں ہے سب نفس پرستی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں انہوں نے انہی اسی وقت ان کے ساتھ چل کے آ کر حضرت کی قیامگاہ پر بیٹھ کے ساتھ ماشتہ کی میرے عزیزو اپنے اخلاق اچھے پر چھپ رہنا سیکھو جواب دینا نہ سیکھو پرداش کرنا سیکھو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت دیتا ہے تمہیں اونچہ اڑاتا ہے تمہاری محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے چھپ رہنا سیکھو خاموش رہنا سیکھو اس معاورے کو غلط کر دو مولویان باشد پہ چھپنا شبت مولوی وہ ہوتا ہے جو چھپنا کرے آپ چھپ رہنا سیکھو محضر رائع پورو رحمت اللہ علیہ تھے جو قائم مقام مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا ایک گھنٹہ میں بیٹھا رہا سن نوٹا خاموش ایک گھنٹہ بیٹھے رہا چھپ اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچ کتنے لوگوں کو ہدایت میں کتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا پلٹ ہوئی بڑے حضر رائع پوری ایسے تھے خاموش لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے بناو اپنا سلوک اچھا کرو اپنا بول اچھا کرو ممبر رسول پہ بیٹھو تو اسلام پیش کرو اپنی رائعہ پیش کرو میں نے علماء دیوبند سے پڑا ہے میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں کہ اہل السنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ کی مذہب کی جو تشریف علماء دیوبند نے برے صغیر میں کی ہے میں اس پر مطمئن ہوں اسے اپنے سینے سے لگایا ہے اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچا دیا لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں میں اسلام پیش کرتا ہوں میں دیوبندیت پیش نہیں کرتا ہوں میں اسلام پیش کرتا ہوں ہمارے اقابر نے اسلام پیش دیا مثال کیا ہے میں کہتا ہوں نماز پڑھو یہ ہے اسلام میں کہتا ہوں ہاتھ یہاں باندھو یہ ہے مذہب اور مسلک یہ نہ بیان کر میں کہتا ہوں رفع یدین نہیں کرنا یہ مسلک ہے میں کہتا ہوں نماز پھشو خضو سے پڑھو یہ دین ہے میں امثال سے آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں یہ دین ہے اچھو دین پیش کرو گے نا تو آپ کو خریدار ملیں گے آپ کو پوری دنیا خریدار ملیں گے پوری دنیا آپ کے سامنے چھکے گے محبت کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو غیبت سے بچھو گالی کا جواب گالی سے نہ دو خموش رہنے سے دو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف فرمائی اوہو یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کیا کہا لیکن کہنا کیا چاہیے تھا جو کچھ پیشے ہو میں قربان جاؤں بچھو اخلاق نبی پر حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ مولی شکیل صاحب کو میں جو کہنے والا ہوں انہیں معلوم نہیں تو میں اس کو اردو میں یوں کہتا ہوں مولی صاحب آپ کو پتہ چلا مفتی صاحب آپ کو پتہ چلا آپ کو پتہ چلا کا مطبع ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاطب کو میری بات کا پتہ نہیں ہے یہاں حل استعمال ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں حل کہنا چاہیے تھا بد کہہ رہے ہیں حل کیا آپ کو کچھ خبر ہے جنہوں نے اتنے منصوبے سے ظلم اٹھایا انہیں کہہ رہے ہیں حل آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا معلوم نہیں ہوگا کونے میں کیسے پھینکا تھا آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا کر آگے کیا کہا ما فعلتوں فعالہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے اس سے کمزور لفظ پوری زبان میں کوئی نہیں فعالہ غیر ارادی حرکت کو فعالہ کہتے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں تو ہاتھ ہل رہا ہے یہ غیر ارادی حرکت ہے بول رہا ہوں ارادے سے یہ ارادی حرکت ہے میرا بول عاملہ ہے اور میری حرکت فعالہ ہے فعالہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہے اور عاملہ ارادی حرکت کے لیے ہے اور فعالہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے کہہ رہے ہیں ما فعلتوں وہ بغیر کسی ارادے کے ہی ہو گیا تو ہاں یوسف کے ساتھ بغیر ہے انہوں نے منڈیر پگڑی تو تلوار کے دستے سے زور سے ضرب لگائی تو انگلیاں چھوٹ گئیں یہ غیر ارادی طور پورا ہے ما فعلتن کچھ تھوڑا بہت ہو گیا کچھ تھوڑا بہت وہ بھی حل بے خبری میں پھر آگے از انتم چاہیمو وہ بھی نادانی میں ہوا ہے جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کیا کمال کر دیا ہے سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوحات سے کھا گیا اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑی نہیں ایسے میرے دل میں آئی بڑے بڑے علماء بیٹھیں تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے احسن القصص جو بہت سے اسواب ہیں ان میں ایک سبب انہو من یتق ویسبر فان اللہ لا یعطیر اجر المحسنی سورہ قرآن کو دو لفظوں میں سمیر دیا کہ انسانی کامیابی کیا ہے اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو یہ میری کامیابی ہے کہ میرا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو ادھر تو میں شیخ الحدیث بند کے حدیث پڑھاؤں اور گھر میں جا کے بی بی کو تھپڑ ماروں گالیاں نکالوں تو میں تو انسان ہی نہیں ہے شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں اور کبائر میں جا کے گم ہو جاؤں تو میں نے اللہ سے تعلق دوڑ دیا تو دو لفظوں میں پورے قرآن پوری سیرت پورے اسلام کو سمو دیا کہ میرے بھائیو من یتق یہ اپنے اور اللہ کے درمیان اس میں زلیخہ کے واقعہ کا شک زلیخہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ سے اللہ نے کیسے بچائے اور کیسے بچے معال اللہ انہو ربی کیسے بچے اور ویسبر بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا سبر میں اشارہ قید بھائیوں کا دکے دینا مار پٹائی کرنا نکالنا چند راہیں میں بیشنا اور ان کو پھر ان کا جیل تک جانا اور اس سارے مراحل کو چالیس سال میں سبر کے ساتھ نبھانا یہ اشارہ ہے سبر میں کیونکہ لوگوں سے تعلق سبر کے سوا نہیں بن سکتے چاہ بیوی ہو چاہ بچے ہو چاہ ماں باپ ہو چاہ اولاد ہو چاہ شغیرد ہو چاہ استاد ہو اس نے سلوک سکتے میں کہتا ہوں اگر استاد آئے درس گاہ میں اور لڑکے خوش ہو جائے تو یہ استاد ہے اور استاد کے لیے دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ اج استاد جینا ہے یا اللہ اج استاد جینا ہے تو یہ استاد نہیں ہے تھانے دار ہے خامد گھر میں داخل ہو اور بیوی خوش ہو جائے تو یہ خامد ہے اور اگر خامد داخل اور بیوی در رہی ہو تو یہ تھانے دار ہے باپ داخل ہو بچے خوش ہو جائیں تو یہ باپ ہے اور باپ داخل ہو بچے دعا کر انجلہ سال کے لیے دوبارہ بھیج میرے اببک تو یہ یہ باپ نہیں ہے تھانے دار ہے ہمارے جو علمی کرانے تبلیغی کرانے آگے ہمارے بچے بہت کم دین کی طرف آتے ہیں دیندار ہوتے ہیں کوئی علم کی طرف یا تبلیغ میں تبلیغ والوں کے بچے بہت کم علماء کے بچے علم کی طرف بہت کم کیونکہ کہ وہ بھول کرنا انہیں جلدی عالم بنانا چاہتے ہیں جلدی نیک جلدی حضرت ہانے بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ کرتے ہیں سختی آگے سے ہو جاتی ہے بغاوت اور کام ہے سارا نرمی کا محبت کا صبر کا صبر میرے نبی نے کہا اکرمو اولاد آپ ہماری اولاد ہو ہم آپ کو اگر عزت نہیں دیں گے تو آپ سے ہمیں عزت نہیں ملے گی ایک ہے سلوی اولاد ایک ہے یہ اولاد ان دونوں کے لئے عزت کی ضرورت میں قربان جاؤں حضرت فاطمہ جب گھر میں داخل ہوتی میرے نبی کرسی پہ بیٹھے ہیں زمین پہ بیٹھے ہیں چار بھائی پہ بیٹھے ہیں کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے بیٹھا نہیں رہتے تھے کھڑے ہو جاتے وہ چار قدم آگے بڑھ کے آگے انہیں نہیں آنے دیتے خود آگے بڑھ جاتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے بوسہ لیتے ہیں پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر چار پائی پہ بٹھاتے تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے اللہ تو میں مدرس بنائے باپ بنائے تو میرا یہ سبق یاد رکھو گے تو شاگرد بھی آپ پر قربان ہوں گے اولاد بھی آپ پر قربان ہوں گی بیوی کو پیار دو گے تو وہ بھی آپ پر قربان ہوں گی میں تو برانی کی روایت پڑ کے خیران ہو گیا آپ نے حضرت عاشہ سے فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے مرنہ ہی آسان ہو گیا اللہ اکبر جو اللہ کو دیکھ لے اس کے لیے جنت کیا چیز ہے یا بیوی کیا چیز ہے اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا عائشہ جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے میرے لیے تو مرنہ ہی آسان ہو گی تو ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے اس کے لیے صبر چاہیے تو کہا حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُمْ سُبْحَانَ اللَّهُ کیا کمال ہے اور آگے قرآن بھی کیا کمال ہے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف کیا آیت ہے خوف امید ڈر اتمنان گھراہت پریشانی سگون یقین یقین شک کی بے شمار متزاد کیفیات اس آیت میں آئی ہیں میں اس کو اپنے چہرے سے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں مров Blockchain اَنیسَ اَنْتَ يُوسف ہے Ana اَنْتَ يُوسف یہ پانی پتی بڑا کرتا ہے کوئی پانی پتی ناراضہ ہو یہ ہے اس کا ترجمہ اس کو لفظوں میں کیا ہی نہیں جا سکتا انا یوسف و آزا اخ قد من اللہ علیکن انہو من یتخی زلیخہ اور یوسف کا واقعہ و یصبر بھائیوں اور یوسف کا واقعہ فین اللہ لا یضیع عجر المحسنی موجزے دیکھے مکہ والوں نے ایمان نہیں لائے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے ایمان نہیں لائے فرشتوں کا بدر میں اترنا دیکھا ایمان نہیں لائے خندق میں زلت دیکھی ایمان نہیں لائے دس ہزار کا لشکر مکہ پہ چھوڑ آیا ایمان نہیں لائے وہ جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سب گر کے کلمہ پڑھے تو بچوں اپنے اخلاق اچھے کرو ہمارے علمی طبقے میں خوش کی ہے اور خاجہ غلام فرید کی ایک کافی سناتا ہوں پھر دوسرا سبق شروع کرتے ہیں خاجہ غلام فرید خود بہت بڑے فقیح عالم تھے لیکن نبض پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں اور ہمیں ہی کہہ رہے ہیں سکھریت روش منصوری نو منصور حلاج صوفیاء کا نزدیک بہت بڑی شخصیت تھے علماء کا نزدیک زندگ تھے لیکن اصل یہ ہے جو صوفیاء ہی کہتے ہیں کہتے ہیں سکھریت روش منصوری نو منصوری طریقے پر آ عشق کے طریقے پر آ مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ فقہ کی نفی نہیں کر رہے ہیں غلوف الفقہ کی نفی کر رہے ہیں غلوف ہمارے ہاں استغال بالفقہ ہے جو شروع ہوتا ہے پہلے سال سے فقہ تو آخری سال تک چلتا ہے غلوف ہے قرآن کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی حدیث کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی عربیت کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے ہماری عربی اس سے قرآن کہاں سے زمین میں ہے دلی میں مولنا وہ جو تھے بڑے نازک مزاج جانے جانے کیا ہے مرزا مزار ان کا ایک پتھان مرید تھا تو دلی رہتے رہتے تھوڑی اردوی سی گیا تو تنہا بیٹھے تھے مرید بیٹھا تھا تو سامنے سرائی پڑی تو فرمانے لگے خان صاحب سرائی لے کر آنا دلی کی زبان میں سرائی کے پیندے کو پیٹ کہتے تھے دلی کی زبان تو انہوں نے پیچھے سے یہ بھی کہہ سکتے تھے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا انہوں کو خیال آیا پتھانا آدمی ہے کہیں توڑ نہ دے تو کہنے لگے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا تو انہوں نے دلی کی زبان میں کہا خان صاحب اگر آپ پیٹ پکڑ کے اٹھائیو تو خان صاحب نے ایک ہاتھ میں سرائی پکڑی ایک ہاتھ میں پیٹ پکڑا یہ جو ہمارے بچے ہیں نا یہ سارے پتھان والی اردو جانتے ہیں انہیں زارہ بہ زیادہ ان سے آگے آتا ہی کشن شرع جامی نہ پڑھانے والوں کو زمج میں آتی نہ پڑھنے والوں کو زمج میں میری یہ حسرت ہے کہ آپ عربیت کے اندر کوش ابھی میں نے دیکھا تو سی کہ عربیت کا بھی کوش شعبہ ہے ماشاءاللہ اللہ اس میں کمال نصیب فرمائے چونکہ یہ چابی ہے چابی ہے اس سے سارے علوم کا دروازہ کھلتا ہے عبداللہ بن مقفع ایک بہت بڑا عدیب گزرہ کلیلہ و دمنہ اس کی ایک کتاب آج بھی زندہ ہے ایرانی تھا اور پارسی تھا اس سے غیر مسلموں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کتاب تیار کر تجھے مو مانگا صلح دیں گے انہیں کہا مجھے ایک سال دو یا کہیں اتچھے مانگو حضور صدلو حضور صدلو حضور صدلو حضور صدلو میں بیٹھا سکھ دا حضور صدلو میں نوی در تے حضور صدلو حضور صدلو حضور صدلو حضور صدلو حضور صدلو کم آیا ہوں نا میں بھج حضور صدلو حضور صدلو حضور صدلو